بنگلہ دیش کے وزریعظم محمد یونس نے دورے پاکستان کا فیصلہ کیا ہے اس دورے کا انویٹیشن پاکستانی وزریعظم میاں محمد شباہ شریف نے دیا جسے بنگلہ دیشی وزریعظم نے قبول کر لیا اور پاکستان چاہتا ہے کہ بنگلہ دیش بھی ایک اٹامک ملک بن جائے تاکہ ساؤت ایشیا کی سیکیورٹی کو بہتر بنایا جا سکے اور بنگلہ دیش پاکستان کی مدد سے یہ سب کچھ ایچیو کر سکتا ہے پروفیسر محمد یونس پاکستان کا وزر کریں گے ایک اور خبر سامنے آئی ہے پاکستانی میڈیا میں وہ ریپورٹ بھی ہے کہ پاکستان کا جو سفر ہے اور وہ سفر کی جو انویٹیشن ہے وہ ایکسپٹ کر لی گئی ہے وہ ضرور پاکستان جائیں گے اور پھر وہاں پر نیوکلیر ٹریٹی اور دیگر جو ڈیفنس ایمونیشن گولہ برود اور دیگر جو سامان ہے ٹینک وغیرہ وہ بھی لیے جا سکیں گے کیا؟ السلام علیکم میوارز میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل احسان ڈی ایکشن وید احسان میں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے انجوائے کرتے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے آج جمعت المبارک ہے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو ایک بڑی خبر کے ساتھ اس ویڈیو کا اس ویلو کا آغاز کریں گے آپ کو بتائیں کہ خبر بہت اچھی ہے دونوں ملکوں کے جو پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی امریکہ میں نیو یارک میں اور اقوام مدہدہ کی اسمبلی میں سائیڈ لائن کے اوپر پھر وہاں پر جو ملاقات تھی وہ بڑے اچھے انداز کے ساتھ ہوئی پھر اس میں ایک دعوت بھی دی گئی اس ملاقات کے اندر پروفیسر صاحب محمد یونس کو کہ بھئی وہ پاکستان کا ویزٹ کریں کیونکہ اب تک کافی سال ہو چکے ہیں پچاس سال لگ بگ کہ کوئی بھی پرائم منسٹر پاکستان کے سفر پر افیشلی نہیں آیا تو پھر خیر بتایا یہ جا رہا ہے اس ویڈیو میں کہ انہوں نے یہ جو آفر ہے یہ جو پرپوزل ہے وہ ایکسیپٹ کر لی ہے اور وہ بہت جلد پاکستان کے افیشل سفر پر آ رہے ہیں اب یہاں تک تو بات جو خبر میں نے آپ کو دے دی ہے اب اس کے اندر ایک اور خبر بھی چھپی ہوئی ہے وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں یہ ویڈیو بھی ہم دیکھیں گے پاکستانی میڈیا کی وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ پاکستان کے سفر میں آئیں گے تو پھر اس میں جو ہندوستانی میڈیا بار بار اس کو رپورٹ کرتا رہا ہے کہ گولہ برود بھی آ رہا ہے جی ایف تھنڈر کی بات بھی ہو رہی ہے اور پھر ٹینک کی انٹی ٹینک مزائل کی بات بھی ہو رہی ہے یہ سب جتنی بھی ڈیل ہیں جو ایم او یوز ہیں وہ سائن ہوں گے اور پھر جو نیوکلیر ٹریٹی ہے اس کے اوپر بھی پوسیبلٹی ہے کہ کوئی اس طرح سے کوئی دونوں ملک مل کر ایک ایسا معاہدہ کر لیں جس سے جو بھارت ہے اس کے لیے کافی نقصان دے ہو سکتا ہے اور سہوت ایشیا میں ایک بڑی پار کے طور پر دیکھا جا سکے بنگلہ دیش کو اور پاکستان کو اب دیکھیں جو پروفیسر محمد یونس ہیں وہ جب پاکستان میں آئیں گے تو ان کی رسپیکٹ میں اور جب ان کی عزت میں ان کے استقبال میں لوگ جھومیں گے ان کو دیکھیں گے کہ ایک بچھڑا ہوا ہمارا بھائی پچاس سال کے بعد آتا ہے تو پھر وہ کیا سما ہوگا ایک پروفیسر ہے نوبل پرائز وینر ہے دنیا ان کو جانتی ہے بڑا نام ہے اور جب وہ پاکستان میں آتا ہے یا اسلام آباد میں ہی وہ لینڈ کرتا ہے کراچی میں کرتا ہے یا پاکستان کے دل زندہ دلانے شہر لاہور میں آتا ہے تو پھر دیکھیں کیا وہ مناظر ہوں گے کہ کس طرح سے پاکستانی ان کا استقبال کریں گے جب وہ استقبال کی ویجولز سامنے آئیں گی تو میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے رونکٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے آئیے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں کس طرح سے وہ ٹریٹی سائن ہونے جا رہی ہے اور کیسے بنگلہ دیش اور پاکستان مل کر سعود ایشیا کی ایک بڑی طاقت کے طور پر اوپر کر سامنے آ رہے ہیں ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو کر لیں جب آپ سبسکرائب اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی فیڈبیک سے ہمیں ضرور آگا بھی کیا کریں لینجی ویڈیو دیکھئے گا میاں محمد شباہ شریف نے دیا جسے بنگلہ دیشی وزریعظم نے قبول کر لیا دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ جب سے بنگلہ دیش سے حسینہ واجد کی حکومت کا تختہ پلٹا جا چکا ہے تب سے پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات نئے مور پر آ چکے ہیں جب شیخ حسینہ حکومت میں تھی تب بنگلہ دیش کے اوپر انڈیا کا اثر سوق سب سے زیادہ تھا جو اب بالکل ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس سے سعود ایشیا میں پاکستان بنگلہ دیش کے تعلقات مزید گہرے ہوں گے ڈیفنس اور ٹریڈ کے لحاظ سے دونوں برادر ممالک کوپریشن کر رہے ہیں اب صاف نظر آ رہا ہے کہ دونوں برادر ممالک پرانے زخموں کو بھول کر نئے دوستی کی رہا پر چل پڑے ہیں جب سے بنگلہ دیش ازاد ہوا ہے کسی بھی بنگلہ دیشی وزریعظم کا یہ پہلا دورہ پاکستان ہوگا یہ ہم جانتے ہیں کہ دونوں ممالک ایکنومک سٹریٹیجک اور سیکیورٹی چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بے آف بنگال میں جیو پولٹیکل ٹینشن بڑھ رہی ہے جس سے بنگلہ دیش کا خطے میں انفلینس بڑھ رہا ہے اور دوستو دوسری طرف پاکستان کی سٹریٹیجک لوکیشن اور اس کی چین سے دوستی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور بنگلہ دیش اس سے کافی فائدہ اٹھا سکتا ہے کیونکہ سی پیک روڈ کے ذریعے پاکستان اور چین ترقی کی نئی رہ پر چل پڑے ہیں اور بنگلہ دیش اس کا حصہ بن کر کافی فائنینشل بینیفیٹس حاصل کر سکتا ہے اور پاکستان چاہتا ہے کہ بنگلہ دیش بھی ایک اٹامک ملک بن جائے تاکہ ساؤت ایشیا کی سیکیورٹی کو بہتر بنایا جا سکے اور بنگلہ دیش پاکستان کی مدد سے یہ سب کچھ اچیو کر سکتا ہے لیکن بھارت اس چیز سے بہت زیادہ پریشان ہے بھارت نہیں چاہتا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں کیونکہ حسینہ واجد کے دور میں انڈیا کا اثر اسوک بنگلہ دیش کی اوپر کا کافی تھا ویورز آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ نے کومنٹ سیکشن میں جا کر بتانا ہے کیونکہ جو پاکستان اور پھر بنگلہ دیش کی جو تعلقات ہیں کیسے جو پروفیسر محمد یونس جب پاکستان کے سفر پر آئیں گے پھر اس کے بعد جو ایم او یو سائن ہوں گے بڑی بڑی ڈیل دیکھنے کو سامنے آئیں گی اس کے بعد بھارت کی چیخیں بھارتی میڈیا گودی میڈیا کو بھی دیکھنا ہوگا کس طرح سے وہ اس کے اوپر وویلہ کرے گا اور پھر میں آپ کو یہ ایک چیز اور بھی بتا دوں دیکھیں اب سعود ایشیا کے اندر تین بڑے پلئیر ایک پیج پر ہونے جا رہے ہیں اس میں پاکستان ہے دوسرا پاکستان کا دوست چائنہ ہے اب دیکھیں جو چائنہ پاکستان اگر یہ دو بڑے ملک دیکھیں یہ ایٹمی ملک ہے یاد رکھئے گا اور یہ دو بڑے ملک اگر بنگلہ دیش کے ساتھ مل جاتے ہیں بنگلہ دیش کو اپنے بلوگ کا مین کھلاری بنا لیتے ہیں تو پھر آپ سوچ نہیں سکتے امیجن کریں کہ یہ دوستانی کیا کر پائیں گے یعنی چکن ایک اس کے اوپر کس طرح سے پاکستان بنگلہ دیش اور پھر چائنہ ملکر چکن نیک کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں چکن نیک کے اوپر اگر قبضہ کرتے ہیں سمجھ لیں کہ آپ نے ہندوستان کے دو ٹکڑے کر دیئے ہیں اور نورت اسٹرن جو سٹیٹس ہیں وہ ڈیپینڈن ہیں بنگلہ دیش کے اوپر تو اصل میں بنگلہ دیش کو بھی کچھ سیکیورٹی کی ضرورت ہے اور سیکیورٹی کنسرنز ہیں یہ ماننا پڑے گا لیکن شرط ہے کہ اگر پاکستان ساتھ میں جڑ جاتا ہے چائنہ ساتھ میں آ جاتا ہے تو پھر ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے پھر وہ سترہ کروڑ سترہ کروڑ کے سترہ کروڑ ہی سپاہی ہیں وہ ڈرنے والے نہیں ہیں ان کے اندر ایمان کی طاقت ہے اور ایمان کی جو طاقت و قوت ہوتی ہے اسی سے لڑا جاتا ہے ٹینک گولہ برود اور ہتیار اور ویپن سے نہیں لڑا جاتا یہ بات یاد رکھ لیجئے گا تو ویورز آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ